ابھی میرا ہل گیس لیکیج کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے گیس کو آگ لگ چکی ہے اور تمپریچر کافی زیادہ ہو گیا یہاں پر جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوا انہوں نے ایک لائف سیونگ پروڈکٹ بنائی تھی کچھ لوگوں نے ہم سے بھی ہم سے بھی کافی سوال کیا تھا ان کو بھی انکوائریز آتی رہتے ہیں کہ اس کا تجربہ دکھائیں ہمیں آج ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر اور سر آج کیا کرنے والے ہیں آج ہم اس کا نا فائر ٹیسٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے جو کہ یہ سلینڈر آہ ایکسپلور نہیں ہوگا پھٹے کا نہیں یہ گیس بھرے ہوئے سلینڈر ہیں یہ گیس بھرے ہوئے سلینڈر ہیں اور ہم اس کو فائر ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں پتا چلے گے یہ سلینڈر پھٹا ہے یا نہیں پڑتا ہے آچھا تاہر بھی یہ بتائیے کہ یہاں پر تو یہ دو سیلنڈر ہیں اگر ہم جو لوگ کمرشل یوز کرتے ہیں ان کی دکانوں پر کافی کونٹیٹی میں سیلنڈر پڑے ہوتے ہیں تو ان کا بھی آج تجربہ کریں گے ہم آج اس کے بعد ہم بارہ سیلنڈر کو کٹھی آہ اس کا فائر ٹیسٹ کریں گے ان بارہ سیلنڈر کو کٹھی آگ لگائیں گے وہ دیکھیں گے اس کا کیا result آتا ہے گیس بھر کے ہم آج آگ لگانے والے ہیں تو یہ سیلنڈر پیچھے تیاری ہو چکی ہے یہاں پر اب اس تھوڑی دیر میں ہم لوگ اس کو آگ لگائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیسے یہ ایک لائف سیونگ پروڈیکٹ ہے اس کے بارے میں میں بتا دوں یہ ایک لپی جی کمپوزٹ سیلنڈر ہیں جو کہ نہ بلاس ہوتے ہیں وزن میں بہت ہلکے ہیں آپ اس کو گھرے لو یوز کے لیے یا کمرشل یوز کے لیے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کا ان کو آگ تو لگ سکتی ہے لیکن ان کو ان کا بلاسٹ نہیں ہوتا ملوہ آپ نے بہت سے انسیڈنٹ ایسے سنے ہوں گے دیکھیں ہوں گے جہاں پر سیلنڈر بھٹنے سے چھتیں گر جاتی ہیں کافی جانی نقصان بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ اس کی جو اپروول ہوتی ہے وہ کی کون کون سے سرکاری اداروں سے یہاں کی اپروول ملتی ہے اس کے بعد آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس کو تمام پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے پروف کی ہے اگرہ نے کی ہے پی سی اے سیار لیبارٹیز ہے جو لاہور میں انہوں نے پروف کی ہے ان کے سیٹیفکیٹ موجود ہیں صحیح ہے اور اب یہ سیلنڈر مارکٹ میں بھی اویلیبل ہیں لوگوں کو یہ سیلنڈر مارکٹ میں اویلیبل ہیں لوگ ایسی اس کو بائے کر سکتے ہیں گروں کے گروں میں استعمال کر سکتے ہیں اب تجربہ شروع کرمائیں گر آگ لگا کے اور پاکستان کا یہ پہلا واحد یونٹ ہے جو گجران والا میں موجود ہے ہے برہان گیس کمپنی کا اور اس کو اب دیکھتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ کے بعد کیا بنتا ہے تو ان کی کیسنگ جو ہے وہ پگل رہی ہے ابھی ابھی تک کمپوزیٹ سیلنڈر تک بھی پہنچا نہیں اور ٹائم غالباً پانچ منٹ سے زیادہ ہو چکے ہمیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں لوہے کا کوئی سیلنڈر ہوتا تو وہ تین چار منٹ میں اس کا کام ہو جانا تھا اس نے سات منٹ کے اندر اندر جو اس نے بلاسٹ کر جانا ہے ابھی تک یہ اس کے کمپوزیٹ میٹیریل تک بھی آگ نہیں پہنچی اس نے نہیں پکڑی ابھی تک ابھی مزید دیکھتے ہیں اس کو لازٹ تک کے کتنی دیر تک اور کتنی دیر میں یہ میلٹ ہو جاتا ہے سارا اور اس کے بعد بھی بلاسٹ وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اچھا ابھی اس میں رپچر ہوگا اور وہاں سے گیس نکلے گی اور گیس کو آگ لگ جائے گی اور گیس کا ساؤنڈ آئے سیلنڈر اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے وہ سیلنڈر سیف ہیں وہ نہیں ہلیں گے اور چیز میں بتا دوں تقریباً آٹھ منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اتنا ٹائم ویسے بھی اگر آپ سیلنڈر میں آگ لگی ہے یہ کمپوزیٹ سیلنڈر جانے یہ تو بلاسٹ ہوں گے نہیں لیکن ویسے بھی آٹھ منٹ کا کافی ٹائم ہوتا ہے لوگوں کو آگے پیچھے جانے کے لیے ابھی میرا حال گیس لیکیج کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے یہ اب گیس اس کی لیگ ہو چکی ہے اور اس کو اب یہ گیس کو آگ لگ گئی ہے اب یہ گیس کو آگ لگ گئی ہے ابھی گیس کو آگ لگ چکی ہے اور ٹمپریچر کافی زیادہ ہو گیا یہاں پر یہاں تک بھی ہم پہلے ہم آگے گھڑے تھے وہاں کافی اب سیک آنے لگے ہم خوڑا پیچھی آگئے ہیں تو ناظرین ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ آگ اس کو گیس بھی ختم ہو چکی ہے سیلینڈر سے اور اس کی باڑی مکمل وہ جل چکی ہے اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ سیلینڈر کو آگ لگائی تھی اور آگ لگی تھی اور اس میں اب گیس ختم ہو چکی ہے اس لینڈر میں کسی کسی ہم کا بلاسپ نہیں ہوا بلاسپ نہیں ہوا اور اس لینڈر کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آگے چینجنگ آئی ہے اس پوزیشن میں موجود ہیں یہ اب آگ بند ہونے کے بعد دیکھیں گے ہم بہت بند کریں گے آگ آگ بند ہونے کے بعد دیکھیں گے اس کے بعد تب تک اب ہم جو جو کمرشل لوگ ہیں ان کے لیے بارہ سیلینڈرز کو گیس بھر کے آگ لگائیں ابھی ہم بارہ سیلینڈرز کو آگ لگا رہے ہیں کٹھی اس کا دیکھتے ہیں کیا وہ پھڑتے ہیں کہ نہیں پھڑتے ہیں اب دوسرا دیکھتے ہیں جو بارہ سیلینڈرز ہیں ان کے کمپوسٹ ان کو دیکھتے ہیں آگ لگا کر کے ان کا بلاس ہوتا ہے یہاں میں سے کسی سیلنڈر کا بلاس ہوتا ہے یہ بارہ سیلنڈروں کو آگ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اگر آپ کھر میں استعمال کر رہے ہیں یہ گا دا سیلنڈر گھر میں لوگ یوز کرتے ہیں لیکن جو کمرشل یوز کرتے ہیں انہوں نے دکانوں کے اندر کافی تعداد میں اس کو رکھا ہوتا ہے تو یہ ان کو بارہ سیلنڈر دبکھ اکٹھے آگ لگاتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کو ان کے ساتھ کیا اس کا ریکشن نہ تیک لگنے کے بعد یہ بھی بارہ کے بارہ گیس جو ان میں بھری ہی ہے لیکن اس کا دیورنگ جب اس کو آگ لگی ہوتی ہے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب پریشر جو گیس کا ہوتا ہے اس کا اپنا پریشر جب گیس کو آگ لگتی ہے یہ بارہ کمپوزیٹ سیلینڈر ہیں ان کو آگ لگا رہے ہیں بھائی یہ بارہ سیلینڈر سے ان کی بھی یہ گیس ٹی ہو رہی ہے آپ شاید ویڈیو میں آپ لوگوں کو آواز نہ آ رہی ہو لیکن جہاں پر ہم لوگ اسے سن سکتے ہیں ہم نے ایکากہ نہ رہا ہے میرے اب سن میں آپ نے اپنا محکم اپنا محکم دیکھوں پھر ہم نے ایکسپریمنٹا کیا ہے سا کردے ہیں ہم سے پر ہم نے اپنا پر ہم خود ان کے محکم اپنا پر ہم نے اپنا پر کم ہے دا 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 داڈیو پر کم ہے میں آگیا ہے چلوز دکھانا اس کا اچھا میں تقریباً چالیس منٹ ہو گئے ہیں ٹیسٹ کی ہو گئے ابھی ہم اس کی دیکھتے ہیں پوزیشن کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں آگیا ہے اور یہ بالکل ابھی یہ پھٹا نہیں ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل پھٹا نہیں ہے اور یہ محفوظ بلکل اپنی سیف ہے اور اگر اس کی جگہ پہ تاہیر بھی اگر اللہ نہ کرے یہی ایکسپیرمنٹ کسی لوہے کے سلنڈر پہ کیا جا سکتا تھا نہیں لوہے کے سلنڈر پہ نہیں کیا جا سکتا اگر وہ ہم کریں گے تو وہ بلاسٹ کرے گا وہ بلاسٹ کرے گا اس کی شاکویو ہوتی ہیں جو کہ بیلڈنگ کے شیشت اس سے ٹوٹ جاتے ہیں بیلڈنگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ کلیپس کر جاتی ہیں اس میں ملے ایسی کون سی اس میں ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہے جس کو آج تک لیسنس یہاں پر ملتے ہیں جو لوہے کے سلنڈر ہے وہ تقریباً چالیس سال پرانی ٹکنالوجی ہے اور یہ آج کی ٹکنالوجی ہے فوس جنریشن ٹکنالوجی ہے جو امریکہ میں اور یورپ میں یوز ہو رہی ہے میں ایک چیز میں اضافہ کر دوں کہ یہ صرف امریکہ یورپ میں نہیں آپ اگر گلف ممالک میں بھی جاتے ہیں تو یہ کمپوزیٹ سلنڈر وہاں بھی یوز ہو رہے ہیں لیکن ہمارے ابھی تک نال لوگوں کو اس چیز کا علم ہے تجربہ سارا آپ کے سامنے ہوا ہے ماشاءاللہ تو آپ اس کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیسے زیادہ قیمتی ہیں کہ جان زیادہ قیمتی ہے تو اس میں تاہیر بھئی کوئی انڈ کنزیومر اگر آپ کی فیکٹری یا شو روم پہ آ سکتا ہے اس کی پرچیزنگ کیلئے جی جی یہ مارے پاکستان میں ہیں تقریباً دو سو کمپنیز ہیں آپ ان سے بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کو پروائیڈ کریں گا جو عام پبلک ہے ان سے بائی کر سکتی ہے ٹھیک ہے ملکہ فیکٹری کا ہم انکوائری نمبرز دے سکتے ہیں ویڈیو کے اندر تاکہ آپ سے وہ رابطہ کریں جی جی بالکل وہ ہم ابھی نیچے دے رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کا اچھا جب اس کے بعد وہ بارہ سیلینڈر کی کنڈیشن بھی دیکھیں گے چالیس منٹ بعد ہم اس کو بھی چیک کریں گے کہ وہ کس پوزیشن میں آگے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ بلکہ پورے گیس کے بھرے ہوئے سیلینڈر تھے جن کو آگ لگائی گئی اس میں صرف جب ان کی سیفٹی لیکس ہوئی ہے تو اس کے بعد جب گیس لیک ہوئی ہے اس کے اندر تو اس آگ کو گیس نے پگڑ لیا یہاں پر جب اس کو آگ لگائی گی تو سب سے پہلے اس کی یہ کیسنگ ملٹ ہوئی تھی ساری جو کہ پلاسٹک میں تقریب پلاسٹک میں ہوتی ہے کیسنگ اس کی پولی اتھلین ہے یہ انجینئرنگ میٹریل ہے اس کے بعد اس کا کمپوزیٹ میٹریل آتا ہے اس کے بعد اس کو کمپوزیٹ میٹریل سارا میٹریل ہو چکا تھا دیورنگ جب ہم لوگ اس کا فائر ایکسپیڈیمنٹ کر رہے تھے اس کے بعد جو کمپوزیٹ میٹریل ہے وہ آپ کے سامنے اس پوزیشن میں ہمیں ملا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ڈیمیج ہے مطلب اس میں اگر گیل بھری بھی ہو یا سیلنڈر آپ کے گر جاتے ہیں تو بھی اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہے تو امید ہے انشاءاللہ لوگ اس کو سمجھیں گے اس چیز کو اور یہ میرے لئے قابل مسرد باز یہ بھی ہے کہ یہ گجرانوالا میں پوری دنیا میں تین یونٹ ہیں ایک یونٹ یہ پاکستان کا واحد یونٹ ہے جو آپ کی جہر گجرانوالا میں ہے یہاں پہ ان کی منفیکچرنگ ہے برہان گیس کمپنی کے نام سے اور میرے ساتھ اس کے سی ای او ہیں تاہیر صاحب نمبر میں ان کے آپ کو نیچے دے دوں گا مزید اگر آپ انکوائری کرنا چاہے کسی قسم کی بزنس انکوائری کے لئے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ